موسیقی اسلام علیکم فیملی کچین میں آپ سب کو خوش آمدید آج میں آپ لوگوں کے لئے چنے کی دال کی حلوے کی رسیپی لے کر آئی ہوں چنے کی دال کا ٹکڑی حلوہ آج ہم بنا رہے ہیں اس کو آپ چنے کی دال کی برفی بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے میں آج آپ کو یہ بتانا سکھاؤں گی میں اس کے اندر کسی بھی قسم کے دودھ وغیرہ کا استعمال نہیں کروں گی اور نہ ہی ہم اس کے اندر کسی بھی قسم کا کھویا وغیرہ ڈالیں گے بہت ہی سمپل طریقے سے ہم اس کو بنائیں گے جو کہ بلکل بیسک سی رسیپی ہے لیکن یہ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتا ہے تو ہم اس مزیدار سے ہلوے کی رسیپی کو کس طرح سے بنائیں گے یہ جاننے کے لئے آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا وہ بھی بغیر اسکپ کیے تو چلیئے رسیپی کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اسے کس طرح سے تیار کریں گے یہاں پر میں نے پانچ سو گرام چنے کی دال لے لی ہے اگر ہم اسے کپ سے نہ پیں گے تو یہ تقریباً ڈھائی کپ کے برابر ہوگی میں نے اسے یہاں پر پوری رات تک کیلئے بھینگو دیا تھا اس کے بعد میں نے اس کا پانی بھینگ دیا ہے اب ہم اس کو بوائل کرنے کیلئے رکھیں گے تو اب میں اس کو ایک صاف سے برطن میں ڈال رہی ہوں اور اس کے اندر ہم نے پانی تقریباً دو کپ جتنا ڈالنا ہے بہت زیادہ پانی ہم اس کے اندر نہیں ڈالیں گے کیونکہ اگر ہم نے دال میں بہت زیادہ پانی ڈال دیا اور یہ زیادہ گل گئی تو اسے سبھاننا بہت مشکل ہو جائے گا تو جب یہ بوائل ہو تو اسی پانی میں یہ بوائل ہو جائے اور مزید پانی ہمیں اس میں ڈالنے کی ضرورت نہ پڑے تو دیکھئے یہاں پر ڈال ہماری بہت اچھے سے گل چکی ہے اور پانی اس کا تقریباً سے خوشک ہو چکا ہے میں آپ کو یہاں اسے دبا کر بھی دکھا دیتی ہوں یہ بہت اچھے سے ہماری ڈال گل چکی ہے اور اتنے ہی پانی میں ہم نے اسے گلا لیا ہے مزید ہم نے اس میں بلکل بھی پانی نہیں ڈالا ہے اسے اچھے سے گلنے میں تقریباً تیس منٹ لگے ہیں اگر آپ اسے اور نائٹ تک کیلئے بھگو کے رکھیں گے تو دال بہت اچھے سے اور جلدی سے گل جائے گی اب میں نے یہاں پر دال کو گرینڈر جار میں ڈال کر پیس لیا تھا اب یہاں پر ہم نے کڑھائی میں گھی لے لیا ہے گھی میں نے تقریباً سوا کپ کے برابر لیا ہے اب ہم اس میں جو دال ہم نے پیس کر رکھی ہے وہ ڈال دیں گے چنے کی دال میں عموماً گھی تھوڑا زیادہ ہی چاہتا ہے کیونکہ چنے کی دال بہت ڈرائے ہوتی ہے اور اس میں اگر ہم گھی کم ڈالیں گے تو ہمیں اسے بھوننا مشکل ہو جائے گا کیونکہ یہ فوراں سے اپنے اندر تمام آئل کو سوک لیتی ہے تمام دال جو ہم نے پیسی ہے وہ سب کی سب ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسے لو میڈیم فلیم پر ہم نے بھوننا ہے اس حلوے کی تمام طرح بھونائی جو کہ ہم کریں گے وہ سب لو میڈیم فلیم پر ہی کریں گے کیونکہ یہ دال بہت جلدی ہی جلنا بھی شروع ہو جاتی ہے تو اس بات کا ہم نے بہت دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے اسے بہت زیادہ تیز آنچ پر نہیں بھوننا ہے بلکل لو میڈیم فلیم پر ہم اسے بھونیں گے اچھا سٹارٹنگ میں جب ہم اس میں ڈال ڈال دیں گے تو ہم نے پہلے اسے اچھی طرح سے گھی کے ساتھ دال کو مکس کرنا ہے تو جیسے جیسے ہم اسے مکس کرتے جائیں گے گھی کے ساتھ تو یہ دال جو ہے گھی کو آہستہ آہستہ پریندر جبز کرتی جائے گی اور یہ ڈرائے ہوتی جائے گی اور اسی طرح سے آہستہ آہستہ گھی جو ہے وہ بلکل ہی غائب ہو جائے گا تو آپ نے اسے اسی طرح سے ہلکی آنچ پر بھونتے رہنا ہے بلکل ہی تیز آنچ پر نہیں ہم نے اسے بھوننا چنے کی دال کی حلوے کیا جو ٹیسٹ آتا ہے وہ اسی طرح سے آتا ہے کہ بس ہم نے اس کی بھونائی جو ہے وہ اچھے سے کی ہوئی ہو ورنہ چنے کی دال میں کچھا پن آ جاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے چنے کی دال کے حلوے میں بہت ہی زبردستہ ٹیسٹ ہو تو ہم نے اس کی بہت ہی دھیمے اور تسلی کے ساتھ بھونائی کرنی ہے تو اگر آپ اس کی بھونائی بہت اچھے سے کریں گے تو بہت ہی بہترین اور مزیدار سا حلوہ بن کر تیار ہوگا چنے کی دال ویسے ہی بہت ہی زائقے دار ہوتی ہے لیکن جب ہم اس کا حلوہ وغیرہ بناتے ہیں تو اس بات کا ہم خاص طور پر دھیان رکھتے ہیں کہ اس کی بھونائی بہت ہی اچھے طریقے سے کی گئی ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھونتے بھونتے ہمارا گھی جو ہے وہ بلکل ہی غائب ہو چکا ہے لیکن ہم نے ابھی بھی اسے اسی طریقے سے بھونتے رہنا ہے تو اس اسٹیج پر ہمیں اسے بھونتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں گھی بلکل ہی اس میں غائب ہو چکا ہے جیسے ہی اس میں سے گھی غائب ہوتا ہے تو یہ پہلے ٹھیک ہونے لگ جاتا ہے اس کے تھوڑتے بعد یہ پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے جب یہ گھی دوبارہ سے چھوڑنا شروع کرے گا تو یہ دوبارہ سے پتلا ہو جائے گا تو اب ہم نے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ اس کے کناروں پر اچھے سے گھی آ جائے اور یہ گھی چھوڑنا شروع ہو جائے اور اسی طرح سے گھی اوپر آنے لگے اور اس کا کلر بھی تھوڑا سا چینج ہو جائے گا تب تک ہم نے اسے بھونتے رہنا ہے تو یہاں پر ہمیں اسے بھونتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے چینج کی دال کے حلوے کو ایک منٹ کیلئے بھی چھوڑا نہیں جاتا ہے تو اب میں یہاں پر اس میں الائچی پوڈر ڈال رہی ہوں خوشبو کے لئے یہاں پر میں کچھ ڈرائی فروڈ جو میں نے کوٹے ہوئے ہیں وہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں یہ اوپشنل ہے آپ کی مرضی ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اب میں پانچ سے دس منٹ تقریباً ان دونوں چیزوں کو ڈالنے کے بعد بھی بھونوں گی تاکہ ہمارے یہ ڈرائی فروڈ بھی اس کے ساتھ اچھے سے بھون جائیں اور الائچی پوڈر کینی بہت اچھی سی اس میں سے خوشبو آنے لگے تو مزید ہم نے اسے دس منٹ تک اچھے سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں چینی ڈالیں گے تو یہاں پر میں چینی کی مختار تقریباً ڈیرڈ کپ کے برابر لے رہی ہوں آپ اگر میٹھا زیادہ کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا بڑھا بھی سکتے ہیں یعنی کہ میٹھا آپ اپنے ٹیسٹ کے خوڈنگ بھی اس میں رکھ سکتے ہیں تو جیسے ہی ہم اس میں چینی ڈالیں گے ہم نے اسے اچھی طرح سے ہلوے کے ساتھ چینی کو مکس کر لینا ہے اور جیسے جیسے یہ چینی میلٹ ہوتی جائے گی ہمارا یہ چینے کی دال کا حلوہ ٹائٹ ہونا شروع ہو جائے گا پہلے تو شروع میں یہ تھوڑا سا جیسے ہی چینی میلٹ ہوگی پتلا ہو جائے گا اس کے بعد آہستہ ہستہ سے یہ ٹائٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور چینی ڈالنے کے بعد اس کا کلر بھی تھوڑا سا مزید چینج ہو جائے گا تو آپ کو جتنا اور جیسا کلر ڈاک پسند ہو آپ اس حساب سے اس کا کلر رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو اس سے زیادہ کلر چاہیے تو آپ اسے مزید بھی بھون سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینی اب اس کے اندر اچھی طرح سے میلٹ ہو چکی ہے اور یہ اب ٹائٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور آپ کو اسے بھوننے میں بھی دھوڑسی پریشانی آئے گی مطلب کہ آپ کا ہاتھ بھی تھوڑا سا ٹائٹ ہو جائے گا اور کافی زور لگانا پڑے گا اسے بھوننے میں اسی لئے میں نے یہاں پر سپون بھی وڈن کا استعمال کیا ہے دوسرے سپون سے ہم اسے بھون نہیں پائیں گے بلکل بھی تو ابھی ہم جب تک اسے مزید بھون رہے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پاس میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے اس سے میری ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ چینل کی دال کا حلوہ کس قدر ٹائٹ ہو گیا ہے اور یہ اکٹھا بھی ہو گیا ہے اب اس میں سپون چلانا بھی تھوڑا مشکل ہو گیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے برطن کو بھی بلکل چھوڑ دیا ہے بلکل یہ برطن پر چھپک بھی نہیں رہا تو یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارا یہ چینل کی دال کا حلوہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے ایک ٹری میں پہلے ہم نے گریز کر لینا ہے اچھی طرح سے ہم گھی لگا کر اسے گریز کر لیں گے تاکہ ہمیں حلوے کو نکالنے میں بعد میں حسان ہی ہو اور یہ چھپ کرنا چینل کو ڈالنے کے بعد ہم نے اسے تقریباً پندہ منٹ تک بھونا ہے اور جیسے جیسے یہ بھونتا جائے گا اس میں سے بہت ہی مزیدار اور شاندار سی بھوننے کی خوشبو آنے لگے گی تو اب ہم اسے پرے میں نکال رہے ہیں تمام حلوے کو ہم پرے میں نکال لیں گے اب چونکہ ہمیں اس حلوے کی ٹکڑیاں بنانی ہیں تو میں یہاں پر اس پرے میں اچھی طرح سے اس کو ایکولی پھیلالوں کی سپون کی مدد سے اب یہاں پر آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اس کی ٹکڑیاں کاٹیں گے یا اسے ویسے ہی پلیٹ میں سرف کر کے استعمال کر سکتے ہیں مجھے یہاں پر ٹکڑی حلوہ ہی چاہیے تو میں یہاں پر اسے اچھے سے ایکولی سیٹ کر کے اس کی ٹکڑیاں کاٹ لوں گی تو یہاں پر میں نے ٹری میں تمام حلوے کو اچھے سے سیٹ کر لیا ہے اب کچھ ڈرائی فروٹس ہیں جو کہ میں اس میں کاٹ کر ڈال نہیں ہوں یہاں پر میں نے صرف بادام کا ہی استعمال کیا ہے کیونکہ اس حلوے میں ناریل کا ٹیسٹ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے اس لئے ہم صرف اس میں بادام اور پستچوز ہی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر دو گھنٹے تقریباً ہو گئے ہیں ہمارا چینے کی دال کا حلوہ اچھے سے جم چکا ہے اب میں یہاں پر اسے ڈائمنڈ شیپ میں کٹنگ کر لوں گی تمام حلوے کے پیسز ہم ڈائمنڈ شیپ میں کٹ کریں گے اچھا آپ اسے فریج میں بھی رکھ کر جمع سکتے ہیں لیکن فریج میں رکھنے سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر جو ہم نے گھی کا استعمال کیا ہے وہ بہت زیادہ جم جائے گا جو کہ کھانے میں اچھا نہیں رہے گا تو اسے گرم کرنے کا ایک طریقہ اور ہے کہ ہم اسے اون میں گرم کر سکتے ہیں لیکن جن لوگوں کے پاس اون نہیں ہے وہ اس برطن کو ہلکی سے طوے پر گرم کرنے کے لئے رکھتے ہیں بلکل دینی سی آج پر دو منٹ میں ہی یہ ہلکا ہلکا سا گرم ہو جائے گا اور اور جو گھی جو ہے وہ اس کا پگھل جائے گا اور جو فریج میں اپنی کی وجہ سے اس کا گھی جم گیا تھا اور ہلوہ سکت ہو گیا تھا وہ بلکل سوپٹ ہو کے آرام سے نکل آئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چنے کی دال کا ہلوہ بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے اس طرح کی ٹکڑیوں کی شکل میں نکال کر الگ کر کے رکھ لیں گے تو آپ بھی میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمیرز کے ذریعے اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا اور اسے اپنے فیملی فرنڈز میں ضرور سے شیئر کیجئے گا تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اور میری ریسیپیز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کیجئے ملتی ہو کسی نئی ویڈیو نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ